السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی اسٹوڈنٹس ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے تھے کیمیکل ایکلیبیریم کے تو کیمیکل ایکلیبیریم میں اسٹوڈنٹس نیکس ٹاپکس جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اپلیکیشنز او سولیبیلٹی پروڈکٹ اس سے پہلے کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم نے سولیبیلٹی پروڈکٹ کو ڈسکس کیا تھا اور اسے ہم نے نکالا تھا کہ سولیبیلٹی پروڈکٹ ہم کی ایس پی سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ کسی بھی لیس سولیبل سالٹ کے یا سیلیٹلی سولیبل سالٹ کے جو آئینز پانی میں بنتے ہیں ان کے ذرب دینے کو ہم سولیبیلٹی پروڈکٹ کہتے تھے تو اب اس کے اپلیکیشنز کو سٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں اپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے استعمالات اور سولیبیلٹی پروڈکٹ سٹوڈنٹس آپ جانتے ہو کہ جو کھٹ آئین ہوتا ہے اور جو این آئین ہوتا ہے ان دونوں کو جب ہم ملٹپلائی کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے تھے سولیبلٹی پروڈکٹ اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر ایڈکشن آف پریسپیٹیشن پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے استوڈنٹس پیش گوئی کرنا یعنی کوئی بات پہلے سے کہہ دینا اور پریسپیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے استوڈنٹس پریسپیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی سخت چیز بنا دینا پریسپیٹیٹ بنا دینا یعنی کسی ریکشن کے اندر جب کوئی چیز حل نہ ہو اور سولیڈ سٹیٹ میں برطن میں نیچے بیٹھ جائے تو اسے ہم پریسپیٹیشن کہتے ہیں بہت سارے انوائرمنٹل اور بیولوجیکل پروسیسز مشتمل ہوتے ہیں پریسپیٹیشن پر سولیڈ سولیڈ آئینک کمپاؤنڈ کے تو بہت سارے انوائرمنٹل اور بیولوجیکل پروسیسز شامل ہوتے ہیں پریسپیٹیشن پر سولیڈ سولیڈ آئینک کمپاؤنڈ کے اگزیمپل کیلشیم آگزیلیڈ ایک کم حلپذیر سالٹ ہے جو پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے یعنی سخت چیز بن کر بیٹھ جاتا ہے ان کیڈنیز گردوں میں اور گردوں کے اندر پتر بنا دیتا ہے اور تین امکانات ہیں درمیان آئینک پروڈکٹ کے اور کی ایس پی کے اف کی ایس پی اس بگر دین آئینک پروڈکٹ یعنی آئینک پروڈکٹ سٹوڈنس جیسے بیریم سلفیٹ کے اگزیمپل میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بیریم اور سلفیٹ کو لیا تھا تو ان دونوں کو اگر ہم ضرب دے اور اس کا جو بھی جواب آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں آئینک پروڈکٹ اس کے جواب کو ہم کیا کہیں گے آئینک پروڈکٹ اور دوسرا ہوتا ہے کی ایس پی یہ ویلیو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہوگا اس ویلیو کو ہم نے کمپیار کرنا ہے اس ویلیو کے ساتھ اگر کی ایس پی بڑا ہو یہ بگر کا نشان اگر کی ایس پی بڑا ہو آئینک پروڈکٹ سے یعنی یہ ویلیو ہمارے پاس بڑی آ جائے اور یہ ویلیو چھوٹی آ جائے تو پھر کیا ہوگا سلوشن از انسیچوریٹڈ وہ سلوشن انسیچوریٹڈ ہے انسیچوریٹڈ کا مطب ہے اس میں سولیوٹ مزید حل ہو سکتا ہے اب تک بڑا ہوا نہیں ہے اس میں مزید کوئی بھی سولیوٹ حل ہو سکتا ہے سولوشن is انسیچوریٹڈ اور پریسپیٹیشن ڈاز ناٹ اکر اس کنڈیشن میں پریسپیٹیشن نہیں ہوگا کوئی سخت چیز الگ ہو کر نہیں بیٹے گا ان دس کیس مور سولیڈ ڈیزولز اس کیس میں مزید سولیڈ حل ہو سکتا ہے اور آئینک پروڈکٹ انکریز اور آئینک پروڈکٹ مزید بن سکتا ہے یعنی سٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ اگر کیسپی بڑی ہو ویلیو اور آئینک پروڈکٹ کی ویلیو کیا ہو چھوٹی ہو آئینک پروڈکٹ کی ویلیو چھوٹی ہو اور کیسپی کی ویلیو بڑی ہو اس کے مطبع یہ ہوگا کہ یہ سولوشن ابھی تک یہ سمالر دین آئینک پروڈکٹ اگر کیسپی کی ویلیو چھوٹی آ جائے ٹھیک بمقابلہ ایک اس کے سٹوڈنٹس آئینک پروڈکٹ کے یعنی اس کی ویلیو چھوٹی ہو اور اس کی ویلیو بڑی ہو تب کیا ہوگا سولوشن سپر سیچوریٹر تو وہ سولوشن سپر سیچوریٹر ہے یعنی اس کے اندر پہلے سے سالٹ یا آئینز بہت زیادہ ہیں انڈ پریسپیٹیشن اکر اس میں پریسپیٹیشن ہوگا نیچے سخت چیز بن کر کوئی بھی چیز بیٹھ سکتا ہے یعنی سالٹ نیچے بیٹھ نہ شروع کر دے گا ان دس کیس کنسنٹریشن آئینک پروڈکٹ ڈکریز اب اس کیس میں مقدار آئینک پروڈکٹ کا کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یعنی یہ جو آئینک پروڈکٹ یہ والے سٹوڈن سٹک ان دونوں کی ویلیو کیا ہو بلکل برابر ہو دونوں طرف ویلیو سیم آ جائے دونوں بلکل ایک دوسرے کے برابر ہو تب کیا ہوگا سٹوڈن سولوشن سیچوریٹر سلوشن سیچوریٹر ہے پریسپیٹیشن ڈکر اس صورت میں بھی پریسپیٹیشن نہیں ہوگا کوئی سخت چیز نیچے نہیں بیٹھے گا ان دس کیس ریکشن ایز ایک اکولی بیریم اور ایک اکولی بیریم میں ہیں اب سٹوڈن سٹوڈنس اسی چیز کو سمجھنے کیلئے ہم ایک ایگزیمپل لیتے ہیں سولویبیلٹی پروڈکٹ کانسٹینٹ ویلیو فور زنگ سلفائیڈ is 3.0 ملٹی پلائی 10 رسٹ پاور 23 اب سٹوڈنس یہ کہہ رہا ہے کہ جو زنگ سلفائیڈ ہے اگر ام اسے پانی یعنی جو کے ایس پی کی ویلیو ہے وہ ہے 3.0 10 رسٹ پاور مائنس 23 کالکولیٹ ایٹس سولویبیلٹی ایٹ 25 سینٹی گریڈ اور معلوم کرے اس کی حل پذیری کو 25 سینٹی گریڈ پر تو پہلے میں ریئیشن لکھنا ہے زنگ سلفائیڈ ٹوٹے گا تو زنگ پلس آئینز اور سلفائیڈ مائنس آئینز جو ہے یہاں زنگ سلفائیڈ کا ریئیشن لکھ لوں تاکہ اس میں میں آپ کو حل کر کے بتا سکوں کسے کیسے حل کرنا ہے اور اس کے آئینک پروڈکٹ کو کیسے معلوم کرنا ہے یہ ہے ریئیشن زنگ سلفائیڈ کا اب اسٹوڈنٹس سٹارٹنگ میں یعنی جب ہم ریئیشن کو شروع کریں گے انیشیل کنسنٹریشن یعنی ابتدائی مقدار اس ریئیشن کی شروع شروع جب ہم نے زنگ سلفائیڈ کو پانی میں ڈالا تھا حل کرنے کے لئے تو شروع شروع میں صرف زنگ سلفائیڈ ہی پانی میں چلا گیا تھا یعنی اس وقت ہم کہیں گے کہ زنگ اور سلفائیڈ کے آئینز نہیں بنیتے تو یہ بھی زیرو مولر تھا زنگ سلفائیڈ ٹوٹنا شروع کرے گا اور زنگ اور سلفائیڈ کے آئینز بننا شروع ہو جائیں گے چلتے چلتے ایک وقت آئے گیا جب دونوں طرف یعنی جتنے زنگ سلفائیڈ زنگ اور سلفائیڈ آئین بنا رہے گے اتنے ہی ٹوٹ کر واپس زنگ سلفائیڈ اتنے ہی مل کر زنگ ایکولیبریم میں آ جائے گا تو اسٹوڈنس اب ہم یہ بات کریں گے کہ ایکولیبریم کے اندر ان کی کنسٹریشن کیا ہوگی تو ایکولیبریم کنسٹریشن یعنی ایکولیبریم میں اس کی مقدار کیا ہوگی اسٹوڈنس اس کی مقدار کو بھی ہم ایس لے لیتے ہیں اور اس کی مقدار کو بھی ایس اس لے لیں گے کہ سولیبل ہوا جو امانٹی کی وہ سولول امانٹی ہم بات کر رہے ہیں تو اب سٹوڈنٹس ہم لکھتے ہیں کہ ایکسپریشن ایکسپریشن کہتے ہیں اظہار کو ایکسپریشن فور سولیبلیٹی پروڈیکٹ ٹھیک کونسٹینٹ ایز یعنی کی ایس پی کا جو فارمولی ہم نے سٹوڈنٹس پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس کی بات ہو رہی کہ کسپ جب نکالیں گے تو اس میں زنگ پلس ٹو کے آئینز ہمارے پاس ہوں گے اور دوسرا ہمارے پاس سلفائیڈ مائنس ٹو کے آئینز ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا سٹوڈنٹس کسپ کی جگہ اس کی ویلیو آپ نے پٹ کر دینا ہے اور اس کی ویلیو ہمارے پاس تھی سٹوڈنٹس کسپ کی یہ ویلیو سٹوڈنٹس ٹھیک ہے ٹری پوائنٹ زیرو ٹین ریس ٹو پاور مائنس ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ زیرو ٹین ریس ٹو پاور مائنس ٹوئنٹی تری اور یہاں پر زنگ اور اس کی ویلیو ہمارے پاس اس تھی اور اس کی ویلیو بھی ہمارے پاس اس ٹھیک تو یہ دونوں ہو جائے گا ہمارے پاس سٹوڈنٹس اس کا سکوئر ٹھیک یہاں اس ویلیو کو دوبارہ لگا دیں گے اور یہ دونوں مل کر ہو جائیں گے اس کا سکوائر ٹھیک اب ہم اسٹوڈنٹس کیا کریں گے انڈر روٹ لیں گے دونوں طرف بائی ٹیکنگ انڈر روٹ آن بوت سائیڈز اب ہم دونوں طرف جب انڈر روٹ لے لیں گے اسٹوڈنٹس تو اس ویلی کو ایک دفعہ ہم واپس لگا لیتے ہیں اس ایکل ٹو ایس ٹو ادھر بھی انڈر روٹ لے لیا ادھر بھی ٹھیک یہ اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کینسل ہو جائے گا ٹیک یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گے کینسل اور اس کو جب ہم حل کریں گے سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس آئے گا 5.48 ملٹیپلائی ٹھین ریز ٹو پاور مائنس ٹویل ٹیک یہ ہمارے پاس کتنا رہ جائے گا 5.48 ملٹیپلائی ٹھین ریز ٹو پاور مائنس ٹوئنٹی ایٹ مولر تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ریزلٹ آیا کہ یعنی زنک سلفائیڈ کو جب ہم پانی میں ڈالیں گے تو وہ اتنا سولوبل ہوگا وہ کیا ہوگا اتنا سولوبل ہوگا اب سٹوڈنس آپ نے ایک چیز دیکھا کہ ہم نے اس کے آئنس کی سولوبلٹی نکالی ہے یعنی یہ جو زنک اور سلفائیڈ آئنس ہوتا اس کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے 5.48 10 ریس ٹو پاور منس 12 مولر اور کی ایس پی کی ویلیو تھی 3.0 10 ریس ٹو پاور منس 23 اب سٹوڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کونسی ویلیو بڑی ہے کونسی ویلیو چھوٹی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنس تو یہ ویلیو ہمارے پاس بڑی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر 5 بھی بڑا ہے 3 سے اور 10 ریس ٹو پاور منس 23 سے 10 ریس ٹو پاور منس 12 بڑا ہے ٹھیک کیونکہ یہ ویلیو زیادہ بڑی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے کے ایس پی چھوٹا ہے اور آئونک پروڈکٹ سے کے ایس پی کیا ہے سٹوڈنس چھوٹا ہے کس سے آئونک پروڈکٹ سے اب سٹوڈنس یہاں پر جو ہم نے کیس ڈسکس کیا تھا ایف کی ایس پی سمالر دین آئونک پروڈکٹ کیے والا کیس ہے اگر کی ایس پی چھوٹا آئونک پروڈکٹ سے تو سولوشن اس سپر سیچوریٹڈ اینڈ پریسپیٹیشن اکر تو یہ سولوشن سپر سیچوریٹڈ ہے اور اس میں پریسپیٹیشن ہوگا یعنی یہ زنگ سلفائیڈ جو ٹوٹ کر زنگ پلس ٹو آئین بنا رہا ہے اور سلفائیڈ منس ٹو ٹھیک تو جس برطن میں یہ رییکشن ہو رہی ہے چونکہ بہت زیادہ بن چکے ہیں اس لئے اب یہ پریسپیٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے پریسپیٹیٹ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نیچے بیٹھیں گے یا پھر یہ واپس زنگ سلفائیڈ بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو سٹوڈنز دیتا اپلیکشن آف سولیبلیٹی پروڈکٹ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو فور واشنگ اور کمنٹ سیکشن میں پھنی رائے ضرور بتائیں